اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائی دی نیوز ناظرین ایک بہت ہی مشکل سی سچویشن کریئٹ ہوئی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے بات ہی چل رہی ہے ہر جگہ کے آخر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ کیا تمام تر سیناریو کریئٹ ہو گیا اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اور جو سیویلین حکومت ہے انہوں نے کی ہے جو پریویس اگزامپل ہے اس میں ہمیں یہ دکھائی دیا اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اس اوورال اس نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے ایک کورٹ میں جو ہے اس کو جو ہے ایسا کلیم کیا گیا اس حوالے سے کہ یہ ایسپردی لاؤ درست نہیں ہے تو پھر جب یہ جو کیس ہے دائر ہوا اس کے حوالے سے پھر اس کو واپس لے کے جانے کی واپس اس کو کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کورٹ نے جو ہے پھر اس کیس کو چلانا ہی مناسب سمجھا اور بہت سارے فلاوس دکھائی دیا حکومتی لیول کے اوپر جس طرح اگر ہم بات کریں آرٹکل 243 کی تو آرٹکل 243 جو ہے وہ extension کی بات کرتا ہے لیکن اس میں appointment کی بات کرتا ہے extension کی بات نہیں کرتا یہی سوالات جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کی ہے کہ یہاں پر تو جو ذکر ہو رہا ہے وہ appointment کا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی extension کا ذکر نہیں ہو رہا تو پھر جب break سے پہلے proceeding چلی کیونکہ کافی لمبی proceeding تھی break سے پہلے جو اٹونی جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر جب تک کوئی اپنی position پر آرمی چیف موجود ہے جنرل وہ retire ہی نہیں ہو سکتا لیکن break کے بعد انہوں نے آکے کہا کہ جو آئین ہے اس میں کچھ ابحام ہے اور آئین جو ہے clear نہیں ہے اس حوالے سے کہ کیا تمام تر سیناریو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے دو different stance دکھائی دیے جنہوں نے ان کا جو دو مختلف stance نے انہی کا overall verdict کمزور کر دیا اور اس پر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ ایک sensitive معاملہ ہے اس کے اوپر آپ اپنا بہتر طریقے سے اس کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر آئیں اور آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے تو یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اور کیا اس کو as per the law illegally ٹھیک طریقہ کار سے tackle کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا آخر کیوں legal team اتنی کمزور ہے تانی جنرل ان کی reputation بھی بہت مضبوط ہے بہت اچھا ان کو جو ہے state کا ایک اچھا وکیل سمجھا جاتا ہے لیکن اس طرح ایک نامکمل کام کرنا notification کو جو ہے controversial بنا دینا ہے آخر تمام تر سیناریو کیوں ہے آخر اگر ہم تھوڑا سا constitution کو پڑھیں تو اس وقت situation میں ایک ہی حل دکھائی دیتا ہے وہ ہے article 186 کا article 186 basically کیا کہتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم جان لیں کہ 186 جو ہے advisory jurisdiction کی حوالے سے بتا آتا ہے اس کا جو basically clause ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the supreme court or any question of law which he considers of public importance he may refer the question to the supreme court for consideration اور clause 2 کہتا ہے اس کا the supreme court shall consider a question so refer and report its opinion on this question to the president یعنی ان کے پاس ابھی اتنا panic create کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ article 186 کو پڑھ لیں اور جو advisory jurisdiction دی گئی ہے supreme court کی جانب سے president جو ہے لگ سکتے اور president کو جو ہے دوبارہ report ہو سکتا ہے تمام تر معاملہ اور جو حل ہے وہ آپ کے پاس سامنے آ جائے گا لیکن اس طرح بار بار غلط خلط جو ہے proceedings میں آپ clause جا کے پیش کریں article پیش کریں اور ایک unlawful تمام تر situation کو بنا دیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ article 186 کو implement کرا لیں اور تمام تر معاملے کو سلجھا لیں اس پر program میں ہم detail بات کریں گے اور overall کیا scenario ہے کیا political instability ہے ملک میں اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ program میں موجود ہیں advocate حسان صابر صاحب پی ایس پی سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں advocate عدیل فاروقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ دونوں کو program میں formally welcome کرتی ہوں اور اس case کے اوپر تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی ایک petitioner جو خود بھی ایک وکیل ہے اور کافی اس کی controversial history رہی ہے اس نے petition پہلے ڈالی اور اس notification کو جو ہے تھوڑا سا controversial بنا دیا آخر یہ کیا تمام تر scenario کیوں ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے واپس لینے کی کوشش کی لیکن ہم نے stance دیکھا وہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا اس وقت burning and hot issue ہے جس پر آپ اس وقت ایک شہراصل بحث فرما رہی تھی دیکھیں یہ حکومت جس دن سے انہوں نے اوتھ لیا ہے اس دن سے صرف اور صرف غلطیوں پر ہی مبنی اپنے تمام کاروائی کو چلا رہے ہیں یہ ایک غلطی نہیں ہے جو کہ judiciary کے حوالے سے apartment of judges کے حوالے سے apartment of army chief کے حوالے یا extension کے حوالے سے کر رہا ہے بے انتہا غلطیاں اور اسی law office سے جو ان کا ministry ہے وزارت قانون ہے اسی کی ضروری ہو رہا ہے کیونکہ implementation قانون سازی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہی سے شروعات ہوتی ہے اس کی اور یہ اتنا بڑا اس وقت جو issue بنا ہے وہ بھی اسی منسٹری کے حوالے سے بنا ہے آج honorable chief justice صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جنہوں نے یہ notification کی summary اور یہ ساری چیزیں دیار کی ان کی degrees چیک ہونی چاہیے یہ ایک بہت بڑا کوشٹر مارک ہے اس پوری وزارت کے اوپر اور یہ پوری وزارت کو ایک طرح سے اور فروہ نظیم صاحب کے لائسنس کے حوالے سے یا جو بار کاؤنسل ہے اس کا کیا issue ہے لیکن وہ تو ایک issue ظاہر ہے ہمارے honorable judge صاحب میں جو references ان کے خلاف بنائے گا honorable supreme court کے جج خاضی فائز عیسیٰ صاحب اور honorable سندھائی court کے جج کریم خان آغا صاحب ان کے خلاف جب references فائل کیے گئے اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کے signature سے وہ supreme judicial council میں گئے تب overall پورے پاکستان کے اقلا جو ہے وہ اس reference کے against تھے اور انہوں نے چونکہ law minister صاحب پیشہ کے اعتبار سے وکیل ہے اور وہ practicing advocate supreme court ہے تو پاکستان بار کاؤنسل کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی وکیل کا license suspend کر سکتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اتنی political instability ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے honor نہیں کہا جا رہا لیکن کہا جا رہا ہے کہ judiciary کو جو ہے against کر دینا حکومت کے اور پھر تمام طرح جو مسائل ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن وہ تو اپنا process وہاں چل رہا ہے ان کا supreme judicial council کا اس میں hearing بھی ہو رہی ہے اس کے اندر arguments ہو رہے ہیں without being contemptuous obviously ظاہر ہے کہ آپ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو subjudice before the honorable court لیکن یہاں جو اس وقت issue جو دو دن سے چل رہا ہے جو کل اور آج تھا اس کے بعد کیا ہوگا کیا government اس کے بارے میں سوچ رہی ہے کیا government صرف malign کرنے کے لیے ہے ان اداروں کو جن کے بارے میں ہم proud feel کرتے ہیں جو ہمارا pride ہے ہم ان کو صرف malign کرنے کے لیے ہی یہ سارا process adopt کر لیتے ہیں کہ یہ وزارت قانون judges کو آرمی officers کو chief of army staff کو ان تمام لوگوں کو کسی نحج کو پھلے جا کے صرف malign کرنا چاہتی ہے کیا وہ اس ساری requirements پوری نہیں کر سکتی تھی کیا ضروری تھا کہ آج سے چھ مہینے پہلے یہ notification نکالا جاتا اور چھ مہینے گزرنے کے باوجود اس کو صحیح نہ کیا جاتا یہ مشکلات کیوں آئی ہے یہ اب تک مشکلات اس میں کیوں ہیں کیونکہ 28 of november کو تو جو باجوہ صاحبہ ان کو retire ہو جانا ہے تو یہ اب ان سے ان کی retirement سے تھوڑا سا پہلے اس طرح کی proceedings آنا اور اس تمام طرح scenario کو controversial بنانا ہے یہ آخر کیوں دیکھیں یہ تو کسی بھی citizen کا right ہے کہ وہ کسی وقت بھی جا کے عدالت سے کسی ایسے معاملے کو جو illegal اور irregular ہو اس کو جا کے سی پی فائل کر لیں honorable court میں جا کر ریٹرس کر سکتا ہے اپنی petition کے ذریعے فائل کر سکتا ہے جیسے کل ہوا اور کل جب جو کچھ ہوا اس کے تحت حکومت نے جو مظاہرہ کیا اور اس notification کو صحیح کر کے اور پھر amendment کر کے آج پھر عدالت میں اگنیان اس کا تو مطلب یہ ہوگا نا کہ آپ نے اپنی غلطی تو مان لی کل جو petition فائل ہوئی جس notification کی against فائل ہوئی اس کو صحیح کر لینا اپنی غلطی کو ماننے کے مترادفی تصور کیا جائے گا نا کہ گارمنٹ نے اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک نئی غلطی کر لی اور ایک نئی summary put up کر دی اور اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ابحام کر دیا اس میں کیا یہ جو ہے فروغ نسیم صاحب کے supervision میں ہوا یا یہ کس کی legal ٹیم کی کیا تھا یہ کل 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 کی obviously کہ وزارت قانون کے بغیر تو یہ summary put up نہیں ہو سکتی تھی اور یہ سارا process جو ہے ان کی ٹیم نہیں کیا تھا ایک competency ہے ان کی ٹیم کی یا پھر یہ جانبوچ کے کوئی مسائل کو اور مجاگت کرنے کے لیے مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ honorable bench نے جو ہے supreme court کی یہ فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کی degree چیک کریں اس کا اگر ہم second اس کو thought دیں گے تو اس کا مطلب یہی کہ incompetent لوگ ہیں جو یہ سارا کام process کر رہے ہیں لیکن آپ کو technicalی لگتا ہے کہ یہ incompetent ہیں اب تک اتنا بڑا نام بنا لینا اتنی بڑی غلطی کر دینا اتنا اس issue کو اس issue بنوا دینا آرمی چیف ہمارا pride ہے نا جی ایک ایک ہم ہم بہارت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں ابھی تک باجوا ڈاکٹرائن کو اٹھا کے اس عوضے کو ہم salute کرتے اس عوضے کی ہم عزت کرتے وہ ہمارا وقار ہے اس عوضے کو malign کرنے کے لیے یہ جو process adopt کیا جس میں غلطیاں کی گئیں کیا یہ وزارد قانون کا کام نہیں تھا کہ چھے مہینے اگر آپ اس notification کو issue کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے institution کے مائر اگر نہیں ہے تو آپ وزارد قانون کیسے سمال سکتے ہیں اس کے اندر employee کیسے ہو سکتے ہیں اس کی اس کا head کیسے کر سکتے ہیں اس کو lead کیسے کر سکتے ہیں عدیل اس تمام تر situation کو اگر ہم دیکھیں بہارت جو ہے نا جانے کیوں وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہی رہتی ہم سے باجوا ڈاکٹرائن کا proper انہیں تھیوری بنائی ہوئی ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یعنی ان کو خوف ہے جنرل قمر جاوید باجوا صاحب سے وہ ڈرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیس کے اوپر جو ہے اتنی تمام تر انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں آپ انٹرناشنل انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے تو آخر یہ جو تمام تر situation ہے ایسی پیدا کر دینا جو ملک میں honorable لوگ ہیں honorable ادارے ہیں ان کے خلاف references بنا لینا اس طرح ملائن کرنا ان اداروں کو کیا یہ ہمارے ملک میں جو internal ہمارے جو خود internal جس کو میں بولوں گی enemies یہ ملک کو کمزور کرنے کے لئے نہیں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بھارت کی بات کی ظہر ہے ان کو تو ڈر ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حکومت کو کیا ڈر ہے جس طرح کہ یہ انہوں نے پچھلے آپ سوہ سال کے اندر نہیں حکومت تو extension دے رہی تھی نا طریقہ کار غلط ہو گیا ان کی legal team کا آپ دیکھیں نا طریقہ کار تو ایک ان کو ڈاوب کرنا چاہیے تھا لیکن ان کو اتنی جلدی کیا تھی اور اس جلدی میں انہوں نے جو غلطیاں کی ہم جو پچھلے سوہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں دیکھیں نا سب سے بڑی بات کیا آپ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں پچھلے دورے حکومت میں جو extension ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی آپ میری بات سنے وہ اس پہ بھی میں آتا ہوں آپ سوہ سال سے دیکھیں ان کے جو cabinet میں بیٹھے وہ جو لوگ ہیں ان کی آپ language دیکھیں وہ دو توہینے عدالت میں ابھی ابھی انہوں نے معافی مانگیا آپ پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ لیں پھر اس طرح کا رویہ کہ آپ نے ایک notification جاری کیا اس کو آپ نے cabinet سے ہی منظور نہیں کرایا آپ نے proper جو اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو adopt نہیں کیا آپ نے 11 وزراء سے آپ نے cabinet کے اس کی approval لی اور پھر جب پریزنٹ آ پاکستان جس نے notification جاری کرنا ہوتا ہے ان سے پوچھا گیا تو وہ پہلے کہنے لگے جی کہ میرے پاس summary آئے گی تو میں sign کروں گا بعد میں انہوں نے کہا جی مجھے میرے staff نے بتایا کہ جی میں تو summary sign کر چکا ہوں دیکھیں کہ کوئی مزاق والی بات تو نہیں ہے chief of army staff کو آپ extension دے رہے ہیں پھر آپ ادھر جب اس سے cabinet سے اس کی approval لیتے ہیں تو وہاں آپ اس کی appointment کی بات کرتے ہیں وہ extension کی کوئی بات نہیں ہے جب آپ notification تو یہ تمام تو situation آخر حکومت میں ایسی کیوں situation پائی جاری ہے یہ تو حکومتی لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن قسمتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی نائلی اور اس ملک کا جو ایک بہت بڑا قابل اترام ادھارہ ہے کیا یہ آپ کو لگتا ہے عدیل اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو irrelevant معاملات میں الجا دیا جس طرح مولانا پضل الرحمان صاحب کی ساتھ ایلا فارم کر لینا ایک سو اٹھائیس دن کا دھرنا جو دیا ہوا تھا انہوں نے نہیں الجایا ہوا تھا لوگوں کو یہ گورنمنٹ میں بیٹھے وہ لوگ ہوتے ہیں میں احران ہوں کہ یہ وزارت قانون اور وہ کیبنیٹ ڈیوین والے لوگ اتنے نائل ہی کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے نوٹیفکیشن بھی نہیں پڑا اور پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں ایک دن میں آپ دیکھیں کل دو دفا کیبنیٹ میٹنگ بلائی گی اٹرنی جنرل صاحب جب آرٹکل 243 کی بات جب اٹرنی جنرل صاحب کر رہے ہیں تو یہ تو اگر کوئی لوگ کا سٹوننٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی کچھ لکھنے سے پہلے اس کو پہلے چیک کر لیتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہوتا ہیں اس میں ورڈنگ بڑی میٹر کرتی ہیں اس میں فل سٹاپ کاماز یہ وہ ہر چیز دیکھ کر آپ کو ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑتا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے منظوری کیبنٹ سے کیا لی ہے پرائم منسٹر کے پاس انہوں نے ایڈوائیز کیا کیا ہے اور پریزیڈنٹ کے پاس سمری کیا گئی ہے اور نوٹیفکیشن کیا جاری ہوئا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو مزاق بنایا ہوئے اس ملک کے اداروں کے ساتھ پچھلے سوا سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناڑی لوگ ہیں یہ ناڑی لوگ ہیں آج تو جو ان کو لے کے آنے والے ہیں تو تمام تر سیچویشن میں ڈالنے والے کیا فروغ نسیم صاحب ہیں یا پورے کیابنٹ آج لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پہلے کھلاڑی آؤٹ ہوتے تھے آج تو سیلیکٹری آؤٹ ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ جو ان کو لے عدیل اس سیچویشن میں کیا فروغ نسیم صاحب کو کہیں گے کہ پورا قصور ان کے اوپر ڈالنا درست ہوگا ہے یا پوری کیابنٹ بلکل ان کا قصور ہے اور اس کے علاوہ کیابنٹ کا قصور ہے دیکھیں میری بات سنے یہ چونکہ لا ایکسپرٹ ہیں سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے وزیرے قانون ہیں ظاہر ہے یہ تو اور دوسری گلتی پہ گلتی آپ دیکھیں کہ ایک وزیرے قانون جس نے گلتی کی اور پھر وہ ریزائن اور کیا پریزیڈنٹ کی ذمہ داری بھی دیکھتے ہیں آپ یہاں پر بلکل پریزیڈنٹ کی بھی ذمہ داری ہے ان کے پاس اگر کوئی سمری جاتی ہے تو ان کے پاس پورا سٹاف ہے وہ خود اگر مہرے قانون نہیں ہے تو وہ ایڈوائس لے سکتے ہیں اس کو پورے طریقے سے پڑھ کے ایک نوٹفیکیشن جاری کریں اس پہ پورا مشورہ لے گئے میں سمجھتا ہوں جس طرح کی بدقسمتی ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ امران خان صاحب کے کان میں آپ کے کوئی بات کرتا تھا وہ اسی طرح آگے وہ عوام میں کر دیتے تھے پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جا کے انہوں نے جو فارن ٹورز پہ جس طرح کی باتیں کی جا کے جرمنی اور فرانس کے بورڈرز کی حوالے سے یا اور اس طرح بہت ساری ایسی باتیں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اداروں کے ساتھ ایک جو مزاق کیا جا رہا ہے جو اس ملک کی عوام کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا یہ تو ابھی ان کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ جوڈیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے آپ سوا سال سے دیکھیں لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے یہاں میں آپ سے جانا چاہوں گے اعتزاز ایسن صاحب خود کہتے ہیں کہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائی وزیراعظم کو آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیح کا حق دیتا ہے اور انٹوین نہیں کر سکتی یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ معاملہ چونکہ سب جوڈیس ہے کل سپریم کورٹ کا بھی ایک ورڈک آ جائے گا اس میں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس میں ساری چیزیں یہ تو کلیر ہے نا میرے بات سنیں اگر وہ خالصتاً پروسیجرل معاملہ ہوا تو اس کی تسیقل ہو جائے گی حکومت نے آج بھی ایک انگامی اجلاس بلایا ہوا اگر وہ اس کی جورسڈکشن کو یا اختیار کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اختیار ہے بھی کہ نہیں ہے ان کے پاس آرمی چیز کو پرائم منسٹر کے پاس ایون یہ چیز جسٹس آف پاکستان نے بھی اس کو کلیر کیا ہے وہ دیکھیں اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے توسی کا کوئی اس میں لف نہیں وہ ڈیفرنٹ بات ہے آپ دیکھیں نا ایک ریٹائر آدمی کو تو دوبارہ پوائنٹ تو نہیں کر سکتے نا جنرل وہ آج بھی انہیں بہت ساری باتیں لیکن یہ تو آپ آرٹیکل 243 کی بات کریں اعتزاز اسنن صاحب تو کہہ رہے ہیں آرٹیکل 245 کہ پرائم منسٹر اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے ایکسٹینشن کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہے باقی چیزیں کل سپریم کورٹ میں مزید کلیر ہو جائیں گی اور وہی ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی آنے والے وقت میں جس طرح آپ نے دیکھا اس سے پہلے چھ ساتھ آرمی چیف جو پہلے ایکسٹینشن دیتے تھے تو وہ کیسے ہوتی رہی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی رہی ہے ظاہرہ اس کو اس سے پہلے جو ہماری دیکھیں نا اگلیا سے بھی دیکھیں نا جو پہلے کیا وہ پروسس دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا پروسس تھا نوٹفیکیشن کیا تھا اس میں اور کیا آپ اس کو دوبارہ فالو کیا گیا تو یہ غلطی آئی ہے یا پھر نیا طریقہ کار اپنا آئے گیا انہوں نے تو بالکل ہی جو ہے نا انہوں نے تو غلطیوں پہ غلطیاں کیا نا انہوں نے نوٹفیکیشن پہلے جاری کیا پھر کیبنٹ سے منظوری لی پھر صدر صاحب کا آپ نے دیکھا کیا ان کا اس سوالے سے موقف تھا پھر سپریم کورٹ نے جب یہ معاملہ اٹھایا تو پھر جا کے غلطیوں پہ لیتا ہے گورنمنٹ پروف دیمسیل دی آر دی آر انکامپیٹن حسان صابر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آخر یہ تمام در سیچویشن میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو پریویس گورنمنٹ تھی اس میں بھی جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہوئی انہوں نے کیا طریقہ ایکار اپنایا کیا ان کی نوٹفیکیشن میں جو چینجز تھی وہ کلاوز کی چینجز تھی ابھی انہوں نے اسی کو فالو کیا ہے یا یہ کچھ اور ڈیفرنٹ سٹانس ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا جانوں گی ایک چھوٹے سے وقت کے بعد سٹیف دستان انسائیڈی نیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ماضی میں نوٹفیکیشنز ریلیز ہوئے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے آخر کیا انہیں کو فالو کیا گیا ہوگا یا اس میں کوئی نئی چیز کو ایڈ کیا گیا ہوگا یہ تمام تر کیا سیناریو اس پر کیا کہیں گے آپ سے دیکھیں اگر ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی غلطی دور آئی جائے اگر آئین پاکستان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو کام غلط ہے اور اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کو ماضی میں اگر غلطی سے کر دیا گیا تو مستقبل میں اس کو شلٹر نہیں پروائیڈ ہوگا تو یعنی فالو تو وہی کیا گیا ہوگا نا پروسیجر اس لئے آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر پچھلی دفعہ ہو گیا ہو تو اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ ماضی ہم سارا داغدار ماضی تھا اب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ ایسی گورنمنٹ ہے کہ وہ نیا پاکستان لے گیا یہ تو نیا پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے نا سب سے پہلے قوانین کو مضبوط ہونا چاہیے آئین پاکستان میں اگر کوئی سقم باقی رہ گیا ہے تو اس کے اندر ترمیم کر لیں اس کا پروسیجر آئین میں ہی موجود ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ جو ترمیم کرنا چاہیں کر لیں میجورٹی ہونی چاہیے لیکن اگر آئین پاکستان کسی کام کی جازت نہیں دے رہا اور آپ نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ میں یا پچھلے عدوار میں سب کچھ ارلیگل اررگولر ہوتا رہا ہے تو انکومپیٹنٹ لوگ بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے تو عدالتیں پھر اس کا نوٹس لیں گی یا کوئی چیلنج کرے گا تو اس پر ان سے جواب طلب کریں گی یہی صورتحال میں ہوا کہ اگر پچھلی گورنمنٹ گئی لینا تھا تو کہتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ایس پر پریویس لی تو ایکسٹینشن ملتے رہے تو ہم نے بھی یہ دے دی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا قانون میں کوئی جواز ہے یا نہیں آئین پاکستان کی جات دیتا ہے آئین پاکستان سپریم لوہ ہے پاکستان اس کے اندر شنٹر میں ساری چیزیں وہ خود کہہ رہنے کلیریٹی نہیں ہے کہ فور انسنس اگر انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کیا تو جب کلیریٹی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا لیکن ایک چیز تو بڑی خوبصورت آج مالورڈ مسٹر جسر منصور علی شاہ صاحب نے پوچھی ہے کہ ایک ریٹائر جنرل کو آرمی چیف تائنات کرنے کے بارے میں کوئی ڈیفنیشن اگر موجود ہے آئین پاکستان میں یا کسی اور قانون میں تو اس کی تیاری کل کر گیا جائے اس کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے ایٹرنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے تو اس کی بھی کلیریفیکیشن دے دیں ٹھیک ہے ایک سیٹ ہو جائے گا اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے پھر آگے ایکسٹینشن اور لوگوں کو بھی کبھی پاکستان تو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا پوج ہماری انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی تو وہ قیامت تک قائم کرنے کے لئے آرمی چیف بھی رہیں گے تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی آئندہ کبھی نہ کبھی اب اگر چھے سات ہمارے بہتر سال کے عرصے میں چھے سات ایکسٹینشن ہو چکی ہیں تو آئندہ اور بھی ہوتی رہیں گی تو اس کے لئے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا چاہیے اگر یہ انکومبیٹنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی تو سپریم کورٹ کو ہی کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ وہ کرنے جاری ہے اگر تو قانون میں گنجائش موجود ہوگی تو سپریم کورٹ کلالاؤ کر دے گی سارے سلسلے کو نہیں ہوگی تو روک دیا جائے گا سلسلہ دیکھیں جہاں پی ٹی آئی فیور کرتی ہے کہ قانون کی بالہ دستی ہو تو اور خود قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہو تو ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ کل سپریم کورٹ یہ ساری رسپونسیبلٹی تو لیگل ٹیم کے اوپر جو آپ کی لیگل ٹیم کو سپروائز کرے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آئے دوتی ہے تو کیا یہ حکومت نے ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کر لیا بلائن ٹرسٹ اس کی وجہات کی وجہ سے یہ ایک وجہ ہے یا پھر جو کمپلیٹ ان کامپیٹنسی وہی ہے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حکومت کا مطلب پیڈل گارمنٹ ہی نہیں اسمبلی بھی ہے اور منسٹر بھی ہے جو بھی منسٹر ہوتا ہے وہ گارمنٹ ہوتا ہے وہ گارمنٹ کا حصہ نہیں گارمنٹ خود ہوتا ہے تو یہاں پر وزارت قانون خود گارمنٹ ہے اس نے جو قانون سازی کرنی ہے وہ آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرنی ہے اگر وہ آئین کو قانون کو پڑے بغیر اس کی تشریح کو سمجھے بغیر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو پڑے بغیر یہ کام کر رہے ہیں تو دے آر دے پروف دیمسیل ایز انکامپیٹن ان کو ریزائن اگر ان ریزائن صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ وقالت کریں گے ان کو چاہیے کہ ریزائن کریں اور معافی مانگیں ان لوگوں سے جن کو ملائن کیا ہے اس قوم سے اس ملک سے اور تمام اور جوڈی شریف سے معافی مانگیں اور پھر اپنے گھر سے لے ریزائن کی وجہ بیسک وجہ کیا لگتی ہے آپ کو ریزائن کی وجہ یہی کہ وہ جو جو کچھ کر کے آئے ہیں پیچھے اس کو صدارنے کے لیے شاید وہ ریزائن کر کے میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوگی شاید ایسی تقلیل کر دوں گا کہ سپریم کورٹ راضی ہو جائے ایسا نہیں ہے قانون کی کام اس وقت اگر عدالتیں اس وقت نہیں آج دوہزار سات آٹھ سے جو ہے جو جو جوڈیشری اس وقت کام کر رہی ہے اس ملک کے اندر وہ بہت سمحل کے اور بہت قانون کے دائرے کے اندر آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کام کر رہی ہے اپنے فیصلے اپنے تمام ججمنٹس وہ تمام ان لائنز کے اوپر کر رہی ہے جو اس ملک اور قوم کے وسیطر مفاد میں ٹھیک لیکن اس کے علاوہ اگر ہم آرٹیکل وان ایٹی سکس دیکھیں جو کہ ایڈوائزری جیریزڈکشن کے حوالے سے بتاتے ہیں سپریم کورٹ کی اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ اس وقت سلیشن ہے یا یہ بھی سلیشن نہیں ہے ایڈوائزری جو اس میں آپ نے بھی پڑھا وان ایٹی سکس کو اور اس میں پریزیڈنٹ اگر کسی معاملے پر چاہے تو وہ لکھے گا نا لیٹر کیا پریزیڈنٹ نے مناسب سمجھا انہوں تو ڈیپینڈ کر رہے تھے نا اپنے وزارت کے اوپر انہوں نے تو سمری ایون یہ کہ ابھی عدیل نے بھی بتایا انہوں نے تو پتہ ہی نہیں چلا ان کو کب سائن کر دیا نوڈیفکیشن انہوں نے جاری بھی کر دیا جن کو یہی نہیں پتا کہ سمری کب ان کے سامنے آئی کب وہ نوڈیفکیشن سائن ہوا ایڈوائزری کان سے مانگیں گے اب اگر وہ لیگل ٹیم ان کو بتاتی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ رائٹ آپ جو ہے اس پر دی کانسٹیشن استعمال کر سکتے ہیں تو کیا معاملات کو سنجھایا جا سکتا ہے لیکن کانون میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ٹھیک ہے کانون کو پڑھا جائے گا جہاں سے وہ لکھا ہوا ہے اور سمجھا جائے گا جو عدالت نے بتایا لیجسلیٹر کے مائنڈ میں کیا تھا وہ عدالت بتائے گی اس کی تشریح کرنے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کل تشریح کرنے کل سے تشریح کرنے کل سے تشریح کرنے تین دن میں اس کی تشریح ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انتظار کرنا چاہیے نہ کہ ایک نوٹیفیکیشن موطل کر کے دوسرا نوٹیفیکیشن دوسرے کو موطل کر کے تیسر نہیں ہے تو وہ کل کر دے نا ایڈوائزری ان کو کوئی نہیں رکھنا اختیار ہے موجود آئین کے اندر ہے میرے خیال سے تو ٹھیک ہے آپ نے بات چھیک کی ہے کہ ایڈوائزری کیونکہ سے بہتر ہے نا کہ وہ آپ جائیں کل پھر ایڈوائی جنرل کوئی نیا کلوس بتا دیں کوئی نیا آرٹیکل بتا دیں اور پھر اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں جس کی ملک کے ادارے کے سرورہ کو ملائن کرنے کی ذمہ داری کون لے گا ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کل ہے کس کے اوپر آتی ہے یہ اٹھائی ساری انہوں نے نہیں مانگی ایکسٹینشن گورمنٹ دینا چاہتی ہے انہوں نے تو نہیں مانگی گورمنٹ دینا چاہتی ہے تو اس ایکسٹینشن کے پیچھے اگر پورے پورے ادارے کے وقار کو مجروع کرنا تھا تو دی شوڈ بی ٹرائل انڈر آرٹیکل سیکس آف دی کونسٹیٹوشن آف پاکستان یعنی ایک دن رہ گیا ہے ایک دن رہ گیا ہے اب ایک دن تو کیا پوری کمانڈ جو ہے فوج کی بغیر کمانڈ کے فوج ہوگی یہ کیا مسئلہ کیا ہے دیکھیں یہ اتنی بڑی نائیڈی ہے اور آج وہاں سپریم کورٹ میں آرمی روز کس کے اوپر رسپانسپیلتی جائے گی آرمی روز کی بھی بات ہوئی آرٹیکل ٹو فیفٹی فائف کے حوالے سے بات کی گئی تو اس پہ بھی اپنا جو ہے سپریم کورٹ میں جو باتیں ہوئیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ اس کو خالصتاً ایک پروسیجرل معاملہ سمجھ کے اس کو انٹرٹین کرتی ہے تو کل یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اگر حکومت اس کو درست کر دیتی ہے دوبارہ ایک نوٹفکیشن اس پر لا ہو جاتا ہے اگر بات ہوتی ہے اختیارات کی کہ پرائم منسٹرہ پاکستان کے پاس اختیار بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ بڑا لمبا جائے گا بھی اتزاز ایسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ یہ جو ہے وہی زہرہ وہی نظیر بھی بنے گی اور وہی آگے اس پر سب کو عمل بھی کرنا ہوگا تو کل اس کا جو بھی ہے بہتر فیصلہ وہ آ جائے گا مگر یہاں پر جس طرح لیکن یہ کہا گیا کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے نہیں وقت ہے تو سپریم کورٹ تو چاہ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو درست کریں اس کی کوئی تحصیل مگر جو انہوں نے بات کی کہ یہ اتنا بڑا معاملہ جو ایجان کی کیفیت ایک پورے ملک میں اس وقت ہے اور دوسرا ایک آرمی چیف کو آپ نے اس طرح جو ان کے ساتھ کیا آپ نے تو ایک ادارے کے ساتھ کیا تو یہ جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے تو وزارت قانون کے علاوہ بھی دیکھیں پوری حکومت میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار ہے پرائم منسٹر آپ پاکستان اس کے ذمہ دار ہیں یا کوئی کسی ایسے حساس معاملے پر اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناڑی ہے ان کو نہیں پتا انہوں نے جس طرح کی پچھلے سوہ سال سے گورنس کا بال دیکھ لیں باقی چیزیں ان کی جس طرح یہ چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اس وقت ایک ادارہ ہے ہمارا جو بڑی ایک رسپیکٹ ہے اور ہم اس پہ بڑا پراؤلی کرتا ہے بہارت جو ہے اس کو بھی انہوں نے مطلقہ بنا دیا اس وقت باجوا صاحب کو لے کر باجوا ڈاکٹرائن کہتی ہے اور روس میں بہت سارے انہوں نے پوائنٹس شامل کیے ہوئے ہیں جس میں سے ایک جو ہے ایک وجہ ان کو لگتی ہے کہ یہ جو تمام طرف ان انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ کافی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس وقت جو سیچویشن پاکستان میں چل رہی ہے تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بہارت کو جس طرح ایس جلو ہمارے ہر معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے بہارت کیوں خوش ہو رہا ہے بہارت تو کرتا ہی کرتا ہے معاملات مگر ہم اس کو موقع دیتے ہیں ہم نے خود اس کو موقع دیا اس وقت ایک متنازع ہے ہمارے ملک میں اس وقت اجان کی کیفیت ہے کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم خود کچھ گلتیاں کرتے ہیں جس پہ ہمارے دشمن اور باقی لوگ اٹھا کے اس پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے آپ یہ نا کہیں صرف بہارت میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ جس طرح کی انہوں نے یہ بچگانا ہے تمام طرح جو کچھ ہی دن پہلے اگر ہم دیکھیں کچھ پریسیڈنٹ جو ایسے نئی سیٹ کیے گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیشلی اس ملک کی آرمی کوئی بھی ہو یہ اس ملک کے ادارے ہیں ہمیں ان کو مزاق نہیں بنانا چاہیے کسی بھی سطح پہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ذمہ دار کا تحیون ہونا چاہیے سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت ہم نے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں اس ملک کا بیڑا گھر کیا ہے اب نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد لیکن ایک اور کوئیس ایکسٹینشنز ہوئی تھی وہ کس وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی اس نوٹیفیکیشن میں بھی کیا کچھ اس طرح مسٹیکس تھی اس کو فالو کیا گیا اس پہ بات کی کہ اگر کوئی ماضی میں غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح ظہر ہے اس کا اختیار سپریم کورٹ آپ پاکستان کے پاس یعنی ہوتا رہا ہے کل وہ جو اس کی تشریح کریں گے وہی ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا ہمارے لیے اور سب کو اس پر عمل کرنا بھی ترہیے گا یعنی کل کلیریٹیز کی زیادہ ملے گی یہ کیا سیچویویشن ہے اب اس تمام سیچویویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا سٹانس لینا چاہیے حکومت کو تو دیکھیں نا جی یہ تو آج میں پھر دیکھ رہا تھا ایک ٹکر چل رہا ہے کہ انہوں نے انگامی جلاس پھلا لیا پتہ نہیں ہے انہیں جلاسوں میں بات کیا کرتے ہیں ایک عام آدمی جو کامن میں جس کا کوئی تلقی نہیں ہے حکومت سے اس کوئی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں مگر یہ اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا گپیں مار کے اٹھ جاتے ہیں اور نوٹفکیشن تک نہیں پڑتے یہ یہ جو نوٹفکیشن کرتے ہیں کم از کم آج سپریم کورٹ میں اس بات کی بازگیشت رہی ہے کہ کم از کم آپ اس کو پڑ تو لیتے اس کی ویڈن تو آپ صحیح کر لیتے آپ منظوری لیتے ہیں اس کی ری اپوائنٹمنٹ کی سب تمام طرح جتنے بھی کیابنٹ میں لوگ سب سے زیادہ جو ریسپانسیبیلیٹی آئیت ہوتی ہے آبویسلی وزیر قانون کے اوپر ہوتی ہے اور پھر تمام طرح جو لیگل ٹیم ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں کیونکہ اب اپنی جو تمام طرح مسئلہ بنا کے ان کو ریزائن بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف فیر ٹرائل بھی ہونا چاہیے ان کے خلاف بالکل کسی نہ کسی پہ تو ذمہداری ریسپانسیبیلیٹی آپ نے فکس کرنی ہے اس سیچویشن میں ایک تو اس نے بڑی سیریس سیچویشن کریئیٹ ہوئی ہوئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے دوسری طرف ایک اور ایک سنگین کیس سنگین غدداری کیس ایک ایسے شخص کے اوپر جس نے اس ملک کے لئے سرف کیا چاہے وہ آمی میں ہو چاہے پھر وہ اس حکومت میں ہو اس کے اوپر ایک آئین شکنی کا کیس بنانا پھر اس کو جب خود ہی کورٹ کہتی ہے کہ فری فیر ٹرائل کا حق سب کو ہے تو کیا یہ فیر ٹرائل ہے وہ بیمار ہیں وہ کہہے ہیں وہ ایون سکائپ پہ بھی نہیں آسکتے وہ اتنا بیمار ان کی فوٹیجز بھی چل رہی ہیں تو اس طرح ون سائیڈ فیصلہ کر دینا دیکھیں ون سائیڈ فیصلہ تو ہوا نہیں ہے مگر نہیں کہا تو جا رہا ہے نا ہو جائے گا میں اس پہ ایک بات کروں سیاسی سیاسی حوالے سے یہ عمران خان صاحب جو نعرے لگاتے تھے یہ جو ملامت کرتے تھے کہتے تھے جی کہ نواز شریف نے ایک ڈکٹیٹر کو باہر بھی دیا اور پھر کہتے تھے کہ جی بڑے بڑے دعوی نہیں میں کسی کو اعناروں نہیں دوں گا آپ نے دیکھا ابھی آپ کو بھی پتا ہے انہیں کوئی بتانا نہیں چاہتا ابھی بھی سیچویشن کیا ہوئی ہے سزا کو نہیں دیکھیں بات یہ عوام کو اصل بات بتائیں یا تو عوام کو بتائیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے آپ لوگوں کو خواب بیچ کے آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے پچھلے سوہ سال سے اس ملک کی بنیادیں میں سمجھتا ہوں جتنا خطرے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس ملک کو ڈالیا ہے اتنا خطرے میں آج تک ہمارا ملک نہیں تھا سارے اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا ابھی بھی اور ابھی بھی انہوں نے جو وزراء لگائے ہوئے ہیں دیکھیں نا آپ ان کی گورننس کا طریقہ دیکھیں پانچ آئی جی یہ چینج کر چکے ہیں پنجاب کے اندر مگر بہتری کوئی نہیں آ رہی چلی اس سیچویشن میں کیا پرویز مشرف صاحب کا کیس سے لانا درست ہوگا عدیل کونگ بار کیا اس سیچویشن میں مشرف صاحب کا کیس چلانا درست ہے چلانا چاہیے بلکل ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہے کتنا بڑا مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے پھر اس کے بعد دوسرا وہ بھی سنگین غداری کیس آپ نے بنا دیا بات سنیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے بھی اس ملک کے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا ہے آئین توڑا ہے یا کسی بھی حوالے سے اگر وہ اس پہ بلکل ٹرائل ہونا چاہیے چاہے وہ آرمی کا بندہ ہو چاہے وہ سیاسدان ہو اکراوس دی بورڈ اتصاب ہونا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ عوام کو ڈرہا دیں کہ جی ایک آرمی چیف کا اخلاف اگر آپ سب کا ٹرائل کریں گے تو یہ ہو جائے گا نہیں ہزاروں مقدمات اور بھی تو چل رہے ہیں ہزاروں مقدمات اور چل رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ کیا اس سیچویشن میں کتنا جو سیریس کیس آنڈر ٹرائل ہے کیا اس میں ون سائیڈ فیصلہ ایک طرف سے کر دینا جبکہ وہ پیش نہیں ہو سکتے ایک طرف ایک ملزم کنویکٹڈ ملزم اس کو عدالت نہیں جو ہے اختیار دیا لیکن عدالت کہتی ہے کہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے باہر چلے گئے علاج کیلئے پھر ایک دوسری طرف جو بیمار شخص ہے اس کے اوپر آئین شکنی کا کیس اور کیا اس کو اس وقت چلانا درست ہے دیکھیں کیس تو کیس ہے جو کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ کیس ٹرائل ہونا چاہیے چاہے وہ کیس کسی بھی نوعیت کو چاہے وہ ایک جوڈیشن میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہو یا سپریم کورٹ میں یا کسی سپیشل ٹرائی بنائی اور اس کے اندر کوئی ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہے یہ ٹرائل آرٹیکل سکس کے تحت جب بھی اس کا ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری کیابنٹ سے منظوری دی جاتی ہے انہاوس اس کی منظوری ہوتی اس کے بعد یہ ٹرائل سٹارٹ ہوتا ایسا نہیں کہ کوئی بھی جا کے اس کی ریپورٹ کوئی ایف آئی آر ای کمیلنٹ داخل کرے گا یہ گورنمنٹ کرتی ہے ایک گورنمنٹ کے اقدام آہ عدالت سے اجازت لے کے یا گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے پرویز مشارف صاحبی علاج کے لیے پاکستان سے باہر چلے رہے یہ ٹرائل کنکلوڈ کیسے ہو یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو رہا تو عدالت کسی کنکلوڈ پہ پہنچنے کے لیے اس کے پاس قانون میں شکے موجود ہیں ان شکوار طریقے کو ایڈاپ کرتے ہوئے عدالت اپنے کنکلوڈ پہ جا رہی تھی لیکن ہائی کورٹ نے اس پہ کر دیا کہ جو چانس ملنا چاہیے ٹھیک ہوگی بات فیر ٹرائل کے لیے اپیر ہونا پھر ضرور ہے فیر ٹرائل تو تب ہی ہوگا جب کر کے اس کو سزا ہوئی وہ سزا بھگت رہا ہے جیل کے اندر اب اگر اس کی ہمینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر وہ علاج کے لیے تو اس کے خلاف مزید کاروائی ہونی چاہیے لیکن آئین پاکستان اور ملک کے دوسرے قوانین ہمیں ایکویل شیری ڈیکلیئر کرتے ہیں آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہم سب ایکویل سیٹیزن ہیں اگزیمشن صرف اگر ٹرائل کے لیے مل رہی تو پریزیڈن آف پاکستان کو ملتی ہے اگزیمشن کوئی ایسا کانون موجود نہیں کہ وہ اگر کوئی آفنس کر دے اپنے پریزیڈنشل اوڈ سے پہلے یا پریزیڈنشل روت کے بعد اس میں آئین نے اور قوانین جو ہمارے ملکی قوانین نے جسٹر سسٹم کے تحت ان کو یہ تمام حکومت کو چاہیے کہ اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے تمام لوگوں کو یہ یکجہ کریں ان کو عدالت میں پیش کریں نواز شریف صاحب اگر ملک سے گئے علاج کے لیے اور اپنے دیئے ورحی ٹائم پہ نہیں آتے تو ان کو لائیں واپس پاکستان بھار پرمیز مشریف صاحب بھی جس طرح سے ٹائم لے کے گئے تھے وہ نہیں آتے ان کو بھی فری ٹرائل اور فیئر ٹرائل دیا جائے وہ بھی اپنے عدالتوں سے اپنے موقع پر مضبوط ہے انہی عدالتوں سے پر ہی ہوگئے تو عدالتوں سے ہی کیسز کا فیصلہ ہونا ہے نہ کہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا اختیار عدالتوں کے پاس ہے عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے اور جس طرح ابھی اس سپیرین کو دیکھتے ہوئے کہ اب تو سٹی تو ان کو مل گیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا پھر بھی یہ جو ان کا کیس ہے اس میں پھر اور اس کو پش کیا جائے گا کہ جلدی یہ چلے یا پھر اماملہ رکھ جائے گا دیکھیں اس کیس میں سپریم کوٹ آف پاکستان کے پہلے چیف جسس ساکیب نصار صاحب نے رولی دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس طرح کے بیمار ہیں کمر کی درد کا بانہ کر گئے یہ تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے طبیعت ان کی خراب ہے ان کو یہاں علاج معالجہ سارا جو ان کو قانون کے مطابق ہے وہ ملنا چاہیے مگر وہ آ کے ٹرائل کو فیس کریں ایک بندہ سکائپ پہ بھی آ اگر اپنا جاتے ہیں پھر واپس ہی نہیں آتے تو پھر عدالتیں کیا کریں ان کو تو کہیں نہ کہیں اس ٹرائل کو کنکلوڈ تو کرنا پیچرز بھی آپ نے دیکھے دیکھیں اتنا زیادہ تضادات نہیں ہوتے گورنمنٹ دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کے لوگ یہ پیش پہ نہیں یہ کہتے ہیں تمام ادارے ایک پیش پہ ہیں آرمی ہمارے ساتھ ایک پیش پہ آپ نے دیکھا کبھی کیبنٹ کے لوگ بھی اختلاف رائے کرتے ہیں کسی پالیسی سے جو گورنمنٹ کر سکتے ہیں اب ایک چیز آؤٹ آف دی کیابنٹ تو نہیں ہے نا کیونکہ وہ بھی حکومت ہے نا یا تو ریزائن کر دو آپ کو اختلاف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ زیادی ہو رہی ہے آپ ریزائن کر دیں کوئی اصولی سیاست کوئی اخلاقیات می تو ہے نا ملک مکمل طریقہ اکار سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا شکار ہے پہلے جو ایک انلاف دھرنا کرنے کی باتیں ہو رہی تھی مولانا صاحب کی جانب سے اور اگر ہم پروٹیسٹ کی طریقہ اکار دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں پھر ہی جا کے آپ کا ایک lawful protest ہوتا ہے اگر بہت زیادہ دن کے لئے ہو جاتا ہے تو ایسے بھی تکلیف دہی رہے تو پھر اس کے بعد سٹیٹ آف دی ریٹ کو چیلنج کرنا ایک ایسی فورس بنا دینا unregistered اور یہ کیا ہے آپ کی اپنی فورس ہے اس فورس کے بات پھر نواز حریف صاحب کا جانا پھر اس کے بعد پھر یہ کیس ہو جانا نہیں میں آپ سے جانا چاہ رہی ہوں دی اتنا پیس بیک کوئی ایسی پولٹیکل ڈیویلپمنٹ آتی ہے جس میں حکومت کو بری طریقے سے الجھا دیا جاتا ہے پھر حکومت پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں دکھائی دی رہی کوئی کام گورننس کر رہے ہیں جس طرح کام انہوں نے کیے یہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود بھس رہے ہیں دیکھیں درنے کا ٹرین اس ملک میں کس نے سیڈ کیا عمران خان صاحب نے پھر یہ جب گورنمنٹ میں آئے تو یہ کہتے تھے ہم آپ کنٹینر دی دیں گے پر آف آف کب میں گزارش کروں یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کریٹ نیچے آ رہا کرن ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا ہمارا کیسے ہو گیا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا آپ کی ایمپورٹ ہی ختم ہو گئی ڈالر بینکوں سے نکال نہیں رہا ایمپورٹر خاموش بیٹھ گیا ایکسپورٹ گا آٹومیٹک لی نیچے آئے گا اس میں کوئی کار کردگی نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی اکانومی آپ نے بلٹ اپ دی ہے کوئی پالیسی دی بہت ہو گیا ہم لوگ نے ایکسپورٹ ختم کر دی ہے ایکسپورٹ بنائیں گے اس کے لئے مشینری کیا آپ خود بناتے پاکستان میں کیا مشینری بنگی ہے ایکسپورٹ بہت بہت چاہیے یہ تو جنرل چیز نہیں آرہی پاکستان میں آپ آج جا کے کراچی پورٹ ٹرس کا حال دیکھئے کراچی پورٹ ٹرس پہ جہاز نہیں آرہا اس سے ایکانومی ہی بڑھتی ہے اگر لنگر انداز ہوتا ہے تو ڈالر میں پیمنٹ کرتا پورٹ پہ آگے جب پورٹ نہیں چلے گی تو ملک ایکانومی نیچے ہی آئے گی ملک پورٹ نہیں چل رہی بہت شکریہ ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب اپوائنمنٹ اور اکسٹینشن کر سکے آرمی چیف کی اور سادھی ساتھ آرٹیکل 186 ایڈوی جیس ایک آپشن موجود ہے اس وقت حکومت کے پاس کہ اگر وہ آرٹیکل 186 کے مطابق پریزیڈنٹ اگر اپنا رائد استعمال کرتے تو ان کے پاس تمام سی سیچویشن کا سلیشن آ سکتا ہے کل دیکھتے ہیں کیا development ہے سینایریو مین آدھر وائز آرٹیکل 186 is the better option for the government of Pakistan right now آج کے لئے اللہ آفز God bless you all